السلام علیکم جناب علی آج ہم بات کرنے والے ہیں عویس اقبال صاحب جو کہ ملحد ہیں ان کے 23 سوالات میں سے پہلے سوال کے بارے میں جن کے جوابات کیسر احمد راجہ اور ایک دو اور شخصیات نے دیئے ہیں عویس اقبال صاحب نے ان جوابات پر عدم اتمینان کا اظہار کیا ہے تو میں نے سوچا کوئی بات نہیں میں جواب دے دیتا ہوں کیسر احمد راجہ ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں جو اسلام پر کیے جانے والے اعتراضات کا جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں ایک انسان کا علم بہت وسیع ہو سکتا ہے اور کائنات کے مختلف شعبوں کے بارے میں ایک انسان جان سکتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر نظریہ اور ہر کنسیپٹ اور ہر تصور کو وہ قابل اتمینان انداز میں بیان کر سکے یا کہ واضح کر سکے تو کوئی بات نہیں یہ تیس سوالات ہیں اور ان کے ساتھ شاید اکیس سوالات ہیں یہ فورٹی پلس ہیں اگر یہ فورٹی تھوزن پلس بھی ہوں تو ان کے جوابات دینے کے لیے میں تیار ہوں اگر کیسا رحمد راجہ صاحب چھکا نہیں لگا سکے تو کوئی بات نہیں میں چھکا لگانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کے لیے فیلڈ میدان اور پیچ بھی مہیا کرتا ہوں اور آپ کو کھیلنے کا موقع بھی دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور چھکا لگائیں اور یقین رکھیں اگر کیسا رحمد راجہ چھکا نہیں لگا سکے اور میں چھکا نہ لگا سکا تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ بھی چھکا نہیں لگا سکیں گے انشاءاللہ میں آپ کو آؤٹ کر کے چھوڑوں گا چلتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف جو آپ کا سوال ہے قرآن مجید کی انفرادیت اور تشخص کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید ایک عام سی کتاب ہے اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ اور کتاب کا یہ دعویٰ کہ یہ کتاب اپنی حیثیت اور اپنی ذات میں اور اپنے تشخص میں منفرد ہے یہ غلط ہے یہ آپ کہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے جو باتیں کی ہیں اور سورہ لہب کا حوالہ دیا ہے کہ وہ عام سی صورت ہے اور اس سے آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کے مقابلے میں کیسر آمد راجہ صاحب نے وہ روایتی بیان اور وہ روایتی جواب دینے کی کوشش کی جو کہ ماضی میں دیا جاتا رہا اور قرآن مجید میں دیا گیا ہے جب میں نے آپ کی ویڈیو سے وہ جواب سنا تو فوراں میرے ذہن میں یہ چیز آئی یہ جواب اور ماضی کے جو مختلف سکالرز نے اس طرح کے جوابات دیئے ہیں ان کے جوابات چونکہ ملہدین پہلے ہی دے چکے ہیں لہذا ان کو یہ جواب نہیں دینا چاہئے تھا یا کہ کم از کم اس کو کھول کر بیان کرنا چاہئے تھا چلیں میں اس کو اس جواب کو کھول کر بیان کرتا ہوں اور یہ جو آپ کے پہلے کویسٹن کا اور احسر آمد راجہ صاحب کے جواب کے اوپر جو آپ نے اعتراض کیا ہے اس کا میں جو جواب دے رہا ہوں اس کا جواب دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم قیامت تک ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ زور لگا لیں آپ جو میں بات کرنے والا ہوں اور جو روڈ میپ میں آپ کو دینے والا ہوں آپ کبھی بھی اس کو پھورا نہیں کر سکیں گے کیسے احسر آمد راجہ صاحب نے قرآن مجید کا وہ چیلنج جو کہ قرآن مجید نے اپنے دور میں نزول کے دور میں اپنے مخاطبین کو کیا وہ چیلنج آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے فوراں کہہ دیا یہ چیلنج یہ تو بڑا مز کا خیز ہے آپ خود ہی منصف ہو آپ خود ہی قاضی ہو آپ خود ہی لائر ہو آپ خود ہی اپنے میارات تیہ کرنے والے ہو تو آپ نے فوراں کہہ دیا بھئی فلان لڑکی امنا نام کی لڑکی کووڈ کے دور میں سورہ کووڈ اس نے بنائی تھی اور گورمنٹ نے اس کو پکڑ لیا تھا اور پھر آپ کے علاوہ بہت سے ملہدین یہ کہتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کو جب کہا جاتا ہے کہ فلان سورت بنا دو یا قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ بنا دو وہ تو بنا دیتی ہے تو یہ مسلمانوں کا چیلنج یہ تو ایسا ہے نہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پورا نہ کیا جا سکتا ہو لہذا یہ جو کتاب ہے یہ کوئی اسمانی یا خدای کتاب نہیں ہے تو جنابِ آلی میری آپ سے غزارش یہ ہے کہ یہ جو مثال میں دینے لگا ہوں پہلے آپ اس کو سمجھ لیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ آئے تک کسی سکالر نے آپ کو نہیں بتایا کہ جب قرآن مجید جیسی صورت لانے کا کہا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے شاید آپ غلط سمجھیں آپ مجھے یہ بتائیں اگر ایک بندہ یہ کہے کہ بھئی سلمان خان شاروخ کان جیکی چین یا فلان شخص یہ میں ان کے نام اس لئے لے رہا ہوں کیونکہ جو لوگ ان جیسی ویڈیوز کو سنتے ہیں وہ ان افراد کو زیادہ جانتے ہیں ہا 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 بھئی میں ہوں یہ دیکھیں یہ میرے دو ہاتھ ہیں ان کے دو ہاتھ ہیں ان کا ایک سار ہے میرا بھی سار ہے ایک ناک ہے ان کی میری بھی ایک ناک ہے ان کی دو ٹانگیں میری بھی دو ٹانگیں اگر میں یہ کہوں تو آپ اس کے اوپر کیا تفسرہ کہیں گے اور دنیا کیا کہے گی کیا یہ بات معقول ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان افراد جیسا کوئی دکھاؤ تو مراد ان جیسی پرسنیلٹی ان جیسے ٹریٹس ان جیسی خوبیاں خوبیاں رکھنے والا بندہ وہ مطلوب ہوتا ہے نہ کہ جس یہ کہ بھئی میرے دو ہاتھ ہیں میرے دو پاؤں ہیں میرا سار ہے تو شاید جنابِ علی آپ غلط سمجھیں میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ جب قرآن مجید کی صورت جیسا کہا جاتا ہے کہ آپ لے کر آئیں تو آپ نے کیا لے کر آنا ہے سب سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ سورة الکوسر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرِ اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَ الْأَبْتَرِ اب یہ تین جملے ہیں اس میں اِنَّا آطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ یہ ایک جملہ ہے فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنْحَرِ یہ دوسرا جملہ ہے اِنَّا شَانِيَاكَ هُوَ الْأَبْتَرِ یہ تیسرا جملہ ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جیسی سورت لے کر آؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے جنابِ علی کے تین جملے بنا لو وہ جیسے کیسے بھی ہوں اور آپ یہ کہو لوڈی ہم تو لے کر آگئیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس جیسے سورت یا اس جیسے جملے بناو جو فصاحت و بلاغت کے آلہ میار پر پورا اترتے ہوں اور فصاحت و بلاغت کا جو کنسیپٹ ہے وہ ہر زبان میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ فصاحت کیا ہوتی ہے اور بلاغت کیا ہوتی ہے اور کلام کو اس کے آلہ میار پر پورا اترنے کے لیے کن چیزوں پر پورا اترنا ضروری ہے اب میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں ذرا کان کھول کے سن لیں اِنَّا آتو اِنَّا کَالکَوْسَر ایک یہ جملہ ہے آپ اِنَّا کو نکال دیں اِنَّا کو نکال دیں اور نَحْنُ یہاں پہ لگا دیں تو پھر بھی یہی معنی ادا ہوتا ہے نَحْنُ آتَئِنَا کَالکَوْسَر آپ اِنَّا کو بھی نکال دیں اور نَا نَا کی جگہ نَحْنُ لگایا وہ بھی نکال دیں آتَئِنَا کَالکَوْسَر پھر بھی یہی معنی ادا ہوتا ہے پھر آپ اِنَّا رہنے دیں اِنَّا اور اِنِّ پھر یہی معنی ادا ہو جاتا ہے اور آتائیناکہ آپ کا آ کو یہاں سے اٹھائیں اور اس کو ایاکہ میں کنورٹ کر کے بعد میں لے ہیں الکوثر کو پہلے لے ہیں پھر بھی یہی معنی ادا ہوتا ہے اور الکوثر کا جو مطلب ہے اس کے لیے لفظی الکوثر یا کوئی اور اس کے متبادل لفظ جس سے معنی ادا ہو جاتا ہے لیکن انہا آتائیناکہ الکوثر یہ وہ بیسٹ ون جو ہے نا یہ جملہ ہے جو کہ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے اس کے اوپر جو لنگویسٹک کے ماہرین ہیں ارابک لنگویسٹک کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر بقیدہ علم ہے علم المعنی ہے علم بیان ہے اور علم المدی ہے اور یہ صرف یہ گپے نہیں ہیں کہ میں جواب دینے کے لیے عربی کا حوالہ دے رہا ہوں کہ عربی کے اندر یہ جو علم ہے یہ ہر زبان کے اندر ہیں آپ انگریزی میں بھی یہ چیک کر سکتے ہیں لنگویسٹک کی کتابیں پڑھیں وہاں پہ آپ کو جو سٹرکچر کے حوالے سے جو گفتگوے وہاں پہ کی جاتی ہے اب سنیں تو یہ بیسٹ ون ہے اس کی ریزنز کیا ہیں بھئی یہاں پہ کیوں ذکر کیا گیا وہ بیان کی جاتی ہیں پھر فصل لی لی فصل لی لی ربی کا یہاں پہ فا ملانے کے لیے ملانے کے لیے اور بھی الفاظ ہیں اور بھی الفاظ ہیں لیکن یہ لفظ یہاں پہ لگایا گیا ہے یہ حرف یہاں پہ لگایا گیا ہے ایسے فصل لی لی ربی کا اپنے رب کے لیے نماز پڑھ لی ربی کا آپ نکال بھی دیں تو سلی نماز خدا کے لیے لیکن لی ربی کا کیوں لگایا ایسے ون ہر قربانی کے لیے نہ ہر کا لفظ یہاں پہ یہ والا جو سٹرکچر ہے یہ شارٹ سا اور اس کے اندر جو میننگ جو معنی کے وسط ہے وہ ماہرین اس کو پر بیان کرتے ہیں کہ کوئی اور جملہ یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا ایسے انہ شانیہ کا ہوا الابطر ہے آپ انہ کو اٹھا دیں آپ شانیہ شانیوں کا ہوا الابطر مانا ادا ہو جائے گا پھر آپ ہوا کو نکال دیں الابطر کلیفلام نکال دیں پھر بھی مانا ادا ہو جاتا ہے لیکن انہ شانیہ کا ہوا الابطر جو ہے یہ تمام جو ہے نا کیا کہتے ہیں جملوں میں سے یہ بیسٹ ون جملہ ہے تو جنابِ علی اس کو کہتے ہیں جب کوئی کلام فساد و بلاغت کے اعلیٰ میار پر پورا اترتی ہے صرف الفاظ نہیں پھر اس کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے جو بات اور اس کی اندر بات جو وسط والی بات ہے اس کو ایک محدود الفاظ کے در یہ بیان کیا گیا پھر یہ بھی دیکھا جاتے ہیں تو جنابِ علی صرف یہ مطلوب نہیں ہے کہ آپ تین جملے بنا لو اور لے آؤ اور ہا 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 ہم تو قرآنِ مجید جیسا جو ہے نا وہ کلام جو ہیں وہ بنا کر لے کر آ گئے ہیں اور مسلمان اس کو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے یہ چونکہ باتیں آپ کو سمجھے نہیں آنے مادرت کے ساتھ یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس میں جو ہے نا میں کوئی لفظ نہیں بولتا ہوں ظاہر بات ہے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ کسی بھی چیز سے کر سکتا ہے اعتراض جو ہے وہ کر سکتا ہے اب میں آپ کو یہ یہ میں نے چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں اور جو ہے نا وہ راستہ بھی بتا دی ہے کہ اب آپ نے قرآن مجید جیسے صورت بنانی ہے تو کس طرح بنانی ہے آپ نے تین جملوں والی کوئی صورت بنانی ہے اور اس میں آپ نے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جملہ ہے اور اس جملے کے جگہ پہ فلان فلان الفاظ کے ساتھ بھی جملہ یعنی تمام وہاں پہ جو پروبیلٹیز ہیں پوسیبیلٹیز ہیں تمام امکانات ہیں آپ نے ڈسکس کرنے ہیں کہ بھی فلان فلان لگ سکتا تھا لیکن وہ نہیں لگا نہ لگنے کی کیا ریزن ہے اور اس کے لگنے کی جو ریزن ہے وہ آپ نے یہ بتانا ہے اور اس کے ساتھ جیسے یہ ایک منفرد اس کے اندر بات ہے آپ نے منفرد بات جو ہے وہ لے کر آنے ہیں یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ بنا لیں یا چیٹ جی پیٹی کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کو بولیں بھی بندے جیسا تو آپ بولیں پکچر بنا دیا تو لہذا کہ آپ کبھی چیٹ جی پیٹی نے کچھ بندہ نکال دیا ہو جس کا دل بھی ہو جس کا دماغ بھی ہو جو سوچتا بھی ہو جو بولتا بھی ہو اور جس کے احساسات ہوں جذبات ہوں کیسے ہوئے جب ایسا نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ کسی کیا کہتے ہیں چیٹ جی پیٹی سے یا کوئی بندہ بھی ہے ایسے بنا دیتا ہے تو آپ یہ کہیں بھی یہ قرآن مجید جیسے ہے تو میرا خیال ہے جیسے آپ کیسے راجہ کے جوابات کو آپ مز کا خیز کہہ رہے ہیں تو اس طرح آپ کی جو بات ہے معذرت کے ساتھ وہ مز کا خیز ہو جائے گی اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو اور دنیا میں ملہدین ہیں اور بالخصوص عربی جاننے والے آپ نے ان کو ملانا ہے اپنے ساتھ اور پھر ایک مجلس بڑی جو ہے نا اسمبلی جو پارلیمنٹ ملہدین کے پارلیمنٹ اس میں بیٹھ کے پھر آپ نے ایک صورت جو ہے وہ بنانی ہے اس طرح کی اور تمام پوسیبیلٹیز امکانات پھر آپ نے ان کو مدے نظر رکھے بیسٹ ون جو جملہ ہے بیسٹ ون جو سنٹینس ہے آپ نے وہ وہاں پہ رکھنا ہے اور پھر اس کو بیان کرنا ہے تاکہ قرآن مجید کا جو چیلنج ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ فل فل کر سکیں اور اس چیلنج کا جو جواب ہے وہ آپ دے سکیں اگر کیسا رحمد راجہ صاحب کے جواب سے آپ کو تسلیل نہیں ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اس فیل کے حوالے سے جو گہری بصیرت ہے جو دھنائی ہے وہ نہیں ہوتی وہ سرسری جو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو لیں یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی مسلمانوں کی طرف سے یہ جو چیلنج ہے قرآن کا جو چیلنج ہے یہ پورا ہو گیا ہے اور سب ہی ملہدین یہی بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں تو آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی اگر آپ نے سنی ہے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ ان سب چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آپ اس طرح بھیہنا وہ لے کر آئیں گے جیسے کسی پرسنیلٹی کے حوالے سے جب یہ کہا جاتا ہے کس جیسا لے کر آؤ تو جس آپ ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے کہ بھئی دو بازو دو ٹانگیں دو کان تو لہذا فلان فلان جیسے ایسے جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلان کتاب جیسی تو اس کے جو خصوصیات ہیں اس کے جو خوبیاں ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان خوبیوں سے متصف کلام جو ہے وہ آپ آپ نے لے کر آنی ہے اب ہم فیصلہ نہیں کریں گے جو باتیں میں نے کی ہیں ان کا فیصلہ آپ خود جنابی آلی کر سکتے ہیں اور جو ناظرین اور جو سامین ہیں وہ خود جو ہے نا وہ فیصلہ کریں گے کہ کون کیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے آپ منتظر رہیں انشاءاللہ ایک ایک کوئسٹن کا جو جواب ہے میں کوشش کروں گا علا وجہ البصیرت جیسے جیسے مجھے موقع ملتا ہے یا ٹائم ملتا ہے ان کے جوابات میں دھوں گا کیونکہ میں نے اور بھی بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں جب آپ کے تئیس سوالات آئے تو میں نے ان کو سرسری سا کچھ جو ہے نا وہ سنا اور باقی میں نے چھوڑ دی میں نے کہا یار خود ہی جواب جہاں کوئی دے لے گا پھر کیسے رہا آمد راجہ صاحب نے جوابات دی میں نے ان کو بھی نہیں سنا پھر ریبٹل میں جو آپ کی جو ویڈیو آئی ہے میں نے اس کو سنا ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہ میں جواب دے رہا ہوں آپ دھوم یاد رکھیں اور منتظر رہیں اور ٹینشن نہیں لینی یہ تو فورٹی پلس کوئسٹن ہے یہ جتنے بھی کوئسٹن ہوں گے انشاءاللہ ایک ایک کوئسٹن کے اوپر میں اپنے علم کے مطابق میں جو ہے نا وہ گفتگو کروں گا اور یہ میں صرف مذہب کا طالب علم ہوں یہ کوئی میں علامہ بہت بڑا عالم نہیں ہوں اگرچہ ہمارے ملک میں بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ علمائے کرام ہیں جو اس کے جوابات جو ہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن چونکہ وہ میڈیا سے دور ہوتے ہیں یا ان کے توجہ صرف نہیں ہوتے یا وہ اہمیت نہیں دیتے کہ یار یہ سوالات جہنا اس قابل نہیں ہے کہ ہم جو جوابات دیں تو یا پھر ان کا مزاج نہیں ہوتا کہ وہ ادھر آئیں وہ جوابات دیں تو اس لئے میں جواب دے رہا ہوں میں اپنے علم کے مطابق جواب دوں گا جیسے جیسے تو اس سے یہ بھی فیدہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سیکھتا ہے چلیں میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے میری باتوں سے کچھ نہ کچھ تو وہ ضرور کیا ہوگا اور میں بھی آپ سے کوشش کروں گا کہ سیکھوں اور نئی نئی جو چیزیں وہ جانوں آپ نئے نئے جو پیس جنہیں وہ لے کر آئیں جو مذہب کے اوپر ہیں انشاءاللہ میں بھاگوں گا نہیں اور میں جواب دوں گا لیکن آخر میں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ جو میں نے بات کی ہے اس کے مطابق آپ نے لے کر آنی ہے ٹائم قیامت تک ہے آپ نے ہی لے کر آئیں گے اللہ حافظ لے کر آئیں گے